یہ گلگت کے خومر گاؤں میں کمیونٹی لیڈر علی جان کا مکان ہے کرونا وبا پھیلنے کے بعد سے گلگت پلتستان کے سکول بند ہیں لیکن علی جان نے اپنے مکان کے ایک بڑے سے کمرے میں گاؤں کے پرائمری سٹوڈنٹس کے لیے کلاس کا انتظام کیا ہے جہاں بچے ریڈیو کے ذریعے اپنی بڑھائی جاری رکھے ہوئے ہیں ریڈیو کلاسز کی وجہ سے ہمیں بہت ہیلپ ملی گلگت پلتستان کے دور دراز علاقوں میں نہ تو ٹی وی اور کیبل کی سہولت ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ کی ایسے میں ریڈیو ہی اس علاقے کے تقریباً ستائیس سو سکولوں کے بچوں کی پڑھائی کا واحد ذریعہ ہے ریڈیو ایڈوکیشن کا یہ پروگرام ایف ایم فریکونسیز اور ریڈیو پاکستان کی میڈیوم ویف پر ہفتے کے چھے روز برادکاسٹ کیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موللم ریڈیو ایک لو کاسٹ ہائی ایمپیکٹ انٹروینشن ہے جو کہ ہم نے بہت جلدی جو ہے اس کو مہیا کر دیا اور اس سے بچوں کو خاصہ فائدہ ہو رہا ہے لاہور میں موللم پروگرام کی پروڈکشن ٹیم کام کرتی ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر پروگرام میں پڑھا جانے والے لیسنس اور اسے پریزنٹ کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے موللم کی ٹیم دعویٰ کرتی ہے کہ گلگٹ پلتستان کے تقریباً ساڑھے تین لاکھ پرائمری سٹوڈنٹ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہی ہیں جبکہ ایتکس، صفائی سترائی اور کرونا سے بچاؤ کے لیے اویرنس بھی دی جا رہی ہے شمائلہ جافری، بی بی سی نیوز، اسلام آباد